اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں انگزائیٹی کی بات کریں ہیں او سیڈی کی بات کریں تو بہت کومن ہے ہماری سوسائیٹی میں اردگرد جو ہے جو لوگ ہیں وہ انگزائیٹی اور او سیڈی کی جو ہے کہیں نہیں کہیں سیمٹمز کو جو ہے اپنی پرسنیلیٹی میں اپنے جو ہے لائف سٹائل میں جو ہے انکلوڈڈ کیے جو ہے گوم کھے دیں بظاہر تو وہ جو ہے بڑے اچھے نظر آتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ان کے ایک انرجی ہوتی ہے جو ان کو پریشان کر کے رکھتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نپڑتے رہتے ہیں تو انگزائیٹی اور او سیڈی جو ہے اکثر یہ ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو انتظار نہیں کر پاتے اور جو صبر کا پھل میٹھا کر کے کھا ہی نہیں پاتے صبر کرتے ہی نہیں ہیں صبر نام کی چیز جو ہے ختم ہے اور جو ہے جناب جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انہیں انزائیٹی ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے گبراہت ہوتی ہے اور جو ہے بعض او سیڈی کے لوگ وہ بھی جو ہے ایسوسییٹیڈ ہوتے ہیں کہ صبر کا پھل ان کے لیے جو ہے میٹھا ہوتا ہی نہیں ہے کیوں یہ صبر ہی نہیں کرتے یہ ساری زندگی سوچتے رہتے کہ بھئی یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے ہوگا ویسے ہوگا یہ وہ یہ کر لو وہ کر لو اینٹ کر لو اونج کر لو بس انہیں جگروں میں گلر جاتی ہے ان کی زندگی اور جو ہے یہ اپنی زندگی میں جو ہے ٹکیں نہیں بیٹھتے ان کے اندر ٹکنے والی جو چیز ہے نا جیسے جو ہے ہر موبائل کے اندر وائبریشن ہوتی ہے جیسے ہی کال آتی ہے تو جو ہے وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہے اس نے ہلچل مچا دے نہیں ہوتی ہے او تھم مچا دینا ہوتا ہے کہ بھئی بس جلدی سے جو ہے کالر سیو ہو جائے مجھے سکون مل جائے اسی طرح جو لوگ انزائیٹی کے ساتھ اور او سیڈی کے ساتھ جو ہے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں زندگی کو تو ان کے اندر بھی ہلچل مچی ہوتی ہے مچھلی کی طرح جو ہے تڑا پرے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی سپیسیفک آبجیکٹ سے لیٹڈ جو ہے انزائیٹی ہو ڈیفرنٹ جو ہے ٹائپس ہو سکتی ہیں انزائیٹی کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں او سیڈی کی تو ایسے لوگ جو ہے ان کو میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا اگر یہ جو ہے انزائیٹی اور او سیڈی سے بچنا چاہتے ہیں بہت سے جو ہے انہوں نے جو ہے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کیا ہوگا ادویات کھائیں ہوگی تو کچھ ٹائپ کے لیے فرق پڑتا ہوگا لیکن نہیں تو یہ جو ہے اپنی زندگی میں صبر کو پیدا کریں تحمل کو پیدا کریں اور اپنی سوچ کو کسی ایک سپیسیفک جو ہے پوائنٹ پہ کانسنٹریٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسی ایکٹیوٹی جو ہے اس کا انتخاب کریں کہ وہ کام کرنا شروع کریں وہ عمل کرنا شروع کریں وہ آٹومیٹکلی ان کی سپریس اور ان کی انزائیٹی ان کی او سی ڈی ان کی لائف سے ختم ہو جائے گی بہت سارے لوگ جو ہے وہ question پوچھتے ہیں سر میں جو ہوں انزائیٹی میں رہتا ہوں میں جو ہوں او سی ڈی میں رہتا ہوں میں نے جو ہے فلا ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا ہے میں نے جو ہے فلا ڈاکٹر کی عدویت کھا لی ہے میں جو ہوں اتنی دیر سے جو ہے survive کرنا ہوں انزائیٹی ختم نہیں ہوئی تو ایسے انزائیٹی کیسے ختم ہونی ہے انزائیٹی او سی ڈی بیسیکلی اس انرجی کو آپ نے جو ہے یوٹیلائز کریں گے یا اس انرجی کو یوٹیلائز آپ کو کرنا ہوگا تو جو ہے ختم ہوگی ورنہ نہیں ختم ہوگی وہ نیچرل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بوڈی کا نظام ہی جو ہے کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک نیچرل پاور پیدا کر دی ہے ایک پوٹینشن پیدا کر دی ہے اور جب تک آپ اس پوٹینشن کو یوز نہیں کروگے پریشان رہو گے اس لیے پریشانی سے گبراہت سے اور او سی ڈی کی بیماری سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر تحمل اور صبر دو چیزوں کو لے کر آئے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کی انزائٹی کو ختم کریں گے او سی ڈی کو بھی ختم کریں گے کیونکہ آج کیا کرنٹ پیرامیٹر کے اندر یہ ختم ہوتی نظر آہی ہیں کون سارے لوگ ہیں بس آگے بڑھنے کی دوڑ میں باغ رہے ہیں پیسہ کمانے کی دوڑ میں باغ رہے ہیں ڈکریاں لینے کی دوڑ میں باغ رہے ہیں بس دوڑ گوڑے بھگاؤ جتنے بھگا سکتے ہیں جتنی لگامیں کھینچ سکتے ہیں کھینچو جتنی تیز باغ سکتے ہو باغو اور اس تیزی کے چکر میں اپنی زندگی کا نقصان کر بیٹھتے ہیں ایک ایسی بیماری جو ان کی اپنی ہی سوچ کی ہوتی ہے کسی دوسرے کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں وہ بیماری خود اپنے اوپر لاحق کر لیتے ہیں اور وہ لا علاج ہو جاتی ہے اس کا علاج نہیں ملتا جو لوگ انگزائیٹی اور او سی ڈی کے ساتھ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں تو بیسیکلی وہ خود اپنے اوپر چیزوں کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ وہ کب سے چیز کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں آج کل بغیر کسی سپیسیفک پرپس کے کسی جو ہے جاندار چیز کے ساتھ رہنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی بغیر فائدے کے مشکل ہو جاتا ہے اور آپ اس بیماری کے ساتھ جو ہے کئی ہفتوں سے جو ہے سروائیو کر رہے ہیں کئی مہینوں سے سروائیو کر رہے ہیں کئی سالوں سے جو ہے سروائیو کر رہے ہیں جو آپ کو ایک ٹکے گاوٹ بھی فائدہ نہیں دے رہی ہیں تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکلی جو ہے اپنی زندگی میں صبر اور تحمل کو لے کر رہے ہیں تاکہ جو ہے آپ کی زندگی بہتر ہو سکے تو بہت فائدے ہیں صبر اور تحمل کے یہ جو ہے سی بیٹی کے اندر یہی سکھاتے ہیں ہم یہی سکھاتے ہیں پیشنس کو لیکن کچھ طریقہ کا سائنٹیفکلی اور ہوتے ہیں سیکھنے اور سیکھ کہانے کے اس لیے جو ہے ہر پیشنٹ کے اوپر کوئی ایک سپیسیفیٹ ٹکنیک فٹ نہیں بیٹھتی انڈویجوال تو انڈویجوال ویری کرتی ہے کہ کون سی ٹکنیک کو کب کیسے اور کس طرح اپلیمنٹ کیا جائے تاکہ پیشنٹ کا وہ ٹریگر جو ہے ایڈنٹیفائی ہو کر جو ہے اس کے اوپر کام ہو سکے اور وہ جو ہے چیزوں کو موڈیفائی کر کے اپنی زندگی میں سٹریس انزائیٹی اور سی ڈی سے برس سکے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہے آپ مجھے ڈریکٹلی کمیٹ باکس میں آپ کمیٹ کر سکتے ہیں یا مجھے ویڈس ایپ کی اوپر یہاں سکرین پہ میرا ویڈس ایپ نمبر آ رہا ہوگا آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھنا اوکی اللہ حافظ اللہ نگے بان